ہمارے فاتھ جو بیتا ہے ہم افیدو کہا رہے ہیں کوئی نئے نہیں ہے اگر گنے کا دام نہیں ملا تو ہم مانگ رہے ہیں گنے کا دام پاتھ سالوں میں پچیف روپیہ بڑھا ہم پہلے چھلائی تھی آج فاتھ روپیہ کنٹل ہے ہم کہیں گے ہمارا فمہ ہے ہمارے پورے پتہ دھاری دلوں کے لگوں کا خوف کلا ہے دگا دگا بلاکوں میں میٹنگ ہو رہی ہے صاحب کو آپ نے لنبردار جی کو کہ ہمارے پاک دے بھی پٹن مندل کے پربار ہے چار مندل کے میں پرباری ہوں وہ یہ افیدو نہیں ہے جہاں پر چکے پورے قرآن چل میں امیان چل رہا ہے آنے والے دنوں میں افتہ اور صافن کا جو کھمند ہے اس کو حسن کر لیجیے گا آپ کو کفانے فاتھوں کفانوں کے حدہ کرنے والی فرقار چاہیے یہ فرقار بدلی ہے آپ نے دے لیجیے گا یہ آیا ہے اور کسان کس طرف کدھر جا رہا ہے وہ کسان سوین جان چکا ہے دیکھئے تیرے مہا کا آندولن کیا آپ کو کھل کر بتانے کے لیے پریابت نہیں ہے کسان پر جتنا سنکٹ اس ترکار کے مادیم سے ہوا تھا اور آج ایک بڑا اپراد یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرسٹھ کروڑ روپیہ چار سال تک کسانوں کا لوٹ کر گھر میں ایک پوجی پتی نے رکھ لیا وہاں پر ساسن پرساسن کو یہ جانکاری تک نہیں ہوئی کہ کسان کا سرسٹھ کروڑ روپیہ یہ کسانیہ اس طرح پر لوٹ لیا گیا ہے ان سب باتوں کو بھی بتانا پڑے گا کیا کسان یہاں پر سن رہا ہے اب سوچ کی بات ہے اگر ہم راجنیتی کی بات کرتے ہیں تو ہم کو راجنیتی کو بتا دیا جاتا ہے 35 سال ہندوستان کے پرزا تانتک پرڑالی کے دیس میں 35 سال تک مہاتما ٹکیٹ کے نیتتوں میں ہم راجنیتی رہے ہیں ہم نے راجنیتی کی باتیں نہیں کری ہم نے راجنیتی نہیں کری لیکن تب ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم راجنیتی ہیں کونسا پرمان ہم اس بات کر دیں گے کہ ہم راجنیتی ہیں ہم راجنیتی ہیں راجنیتی رہیں گے لیکن کسان کو بچانے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا وہ اٹھائے جائے دس مارچ کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے ہم راجنیتی ہیں اور دس مارچ کو جو ریزلٹ آئے گا وہ کسان سمجھ چکا ہے کسان اپنا کام کر رہا ہے 2018 سے 2018 میں سپا سرکار نہیں تھی 2018 سے 2022 تک لائیبیلٹی یہاں کی 2018 سے شروع ہوئی ہے 2018 سے 22 تک اور سبھی سرکاریں کسان کے ساتھ یہ سوشل آتما کاروائی تو کرتی ہی کرتی ہیں گنہ کے بھکتان کی اگر بات آتی ہے پھر کسان سے تو آج یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے اچھا کام کر دیں گے کسان اس کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور پریاث کرتا ہے کہ یہ اچھا کام کریں گے پھر سے کیا جا رہا ہے اگر کسی سے گلتی ہوئی ہے سو بار بھی گلتی ہوئی ہے تو کسان اس طرح کا بھولا بھالا ہے کہ اس کی سو گلتیوں کو بھی ماف کرتا ہے اور 101 بار بھی وہ کہتا ہے کہ میں سودھانے کا کام کروں گا تو اسے سودھانے کا موقع دے رہا ہے سرکار اگر گلتیاں مانتی تو آج جو حالات ہیں ایم ایس پیپر قانون بن جانا چاہیے گنہ کی 2018 سے کسانوں کا چنگن کروڑ روپے نہیں ملا ہے مجدوروں کو 13 کروڑ روپے پیسہ نہیں ملا ہے مجدوری 18 سے اب تک اس سے بڑا اندھر کھاتا ہو اور کیا ہو سکتا ہے دیش میں کہ ہم اپنا مال بھی راجنیت کرنے والوں کا کام راجنیت کرنا ہے ہم لوگ کا کام کسانوں کا کام ہے کہ جو ان کی سمسیائیں ہیں دکھدرد ہیں اس میں ہاتھ بٹانا ہے نہیں نہیں ہم لوگ ستتا میں آ کے نہیں بٹا سکتے اور ہم لوگ تو جو کچھ ہے چلو ٹھیک ہے تیرہ مہینے کی اندھولن دلی میں چلا دیش کا سب سے بڑا اندھولن رہا اور آج اگر ہم ستتا میں ہوتے تو تیرہ مہینے نہ اندھولن چلتا نہ وہ سمسیہ حال ہوتی کم سے کم ایک سمسیہ کا نیدان تو ہوگا تین کانون لائے تھے تین کانون تو یہ ایک بڑی بات تھی تیرہ مہینے کے اندھولن میں واپس دینا پڑا لیکن جو ایم ایس پی اور تمام سارے مددے ہیں ان پر کسان ابھی اڈگ ہے اور اس کو ابھی اتہ آسانی سے نہیں چھوڑے گا کہ ہم ایم ایس پی نہ ملے کسان کو جب تک ایم ایس پی نہیں ملے گی تب تک آدھے پونے دام میں بیج کر کے اسے برباد نہیں ہونا ہے کسانوں کو سندیس تو یہی ہے کہ تیرہ مہینے کا اندھول کرنے کے بعد بستی کے لوگ یہاں آس پاس کی جلوں کی لوگ ڈلی گئے اور یہاں جیلوں میں گئے کئی بار جیلوں میں دھڑنے دیئے راتیں بیتائیں جیلوں میں تو اب تیرہ مہینے کی تیننگ کے بعد اب سندیس کی ضرورت کرے گئی اب تو سب کو پتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے جناو میں سب کو پتا ہے تیرہ مہینے کی ڈھوکر کھانے کے بعد دو تین دن میں آدمی سیکھ جاتا یہ تو تیرہ مہینے ہو گئے ارے بھائی کسان تو سب کے ساتھ ہے کسان کس کے ساتھ ہوگا ہاں بلکل سب کے ساتھ ہے کسان تو